موسیقی گجشتہ درس میں سورت الفاتحہ مکیہ اس پیرہ گراف کی تفصیل ہمارے سامنے آئی تھی سورہ فاتحہ کی آیات کی بازافتہ وزاہت اور تفصیل ابھی شروع نہیں ہوئی گجشتہ جو قرآن مجید میں پہلا پیرہ گراف ہے سورت الفاتحہ مکیہ اس بارے میں وضاحت ہوئی تھی اور سورت کے معنی بلندی کے فاتحہ کے معنی کھولنے والی مکیہ کے معنی مکہ میں نازل ہونے والی مکی زمانے میں اور اس کی ساتھ آیتیں ہیں ایک رکو ہے سورہ فاتحہ کی تفصیل فضائی کی احادیث میں جو موجود ہیں اور اس کے کیا مقام اور ورتبہ احادیث کے روشنے میں موجود ہیں کتابوں میں وہ ہمارے سامنے آیا آج کے ہمارے اس درس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت کی جائے دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورت کے اتدام میں آتا ہے اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب اس کا معنی اس کی حیثیت اس کی تفسیر کو جان لینا بہت فائدہ منگی چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تو اہل جاہلیت یعنی جاہلی جو لوگ تھے اس زمانے میں دور جاہلیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے پہلے کے زمانے کو کہتے ہیں دور جاہلیت تو اس زاہلیت کے زمانے میں جو لوگ رہتے تھے ان کی یہ عادت تھی جب بھی کوئی کام شروع کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے یعنی اپنے بتوں کے نام سے کسی کام کے آغاز کرنے کو وہ پسند کیا کرتے تھے جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی وہی رمضان کے مہینے میں غارِ حرامِ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری تو اقرأ بسم ربک اللہ خلق کے ذریعے سمدھا سب سے پہلا جو کلام اللہ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کی سب سے پہلا حکم اللہ کے نام سے شروع کرنے کا تو کسی بھی کام کے شروع کرنے کا جو سسٹم اور طریقہ ان کے پاس تھا اس کو تو اللہ نے باقی رکھا لیکن اس کی حیثیت کو بدل دیا پہلے بتوں کے نام سے آغاز کرتے تھے اللہ نے اللہ کے نام سے آغاز کرنے کا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اقرأ بسم ربک اللہ خلق اپنے رب کے نام سے اس کا آغاز کرو علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی اللہ کے نام سے شروع کی گئی اور بہت سارے علامہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ صرف قرآن کے خصوصیت ہیں اور امت محمدیہ کی خصوصیت ہیں اس سے پہلے کسی کو یہ لفظ نہیں دیا گیا تھا تو یہ دو باتیں ٹکرا رہی ہیں ایک عالم کہہ رہے ہیں کہ دوسری آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ کے شروع ہوئی اور بہت سارے علامہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی اور اس امت کے خصوصیت ہیں تو ان دونوں کے درمیان تطبیق مطابقت اور ٹیلی اس طرح سے ہم کریں گے کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ کے نام سے شروع کرنے کا تو حکم تھا اللہ کے نام سے تو شروع کیا گیا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو الفاظ ہیں وہ اس امت کے خصوصیت ہیں یہ الفاظ اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے تھی اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب کوئی کام کر دے تھے تو بسمک اللہم کہتے تھے جب بھی کوئی کام آپ کر دے تھے تو بسمک اللہم کہہ کر کام کا آغاز کیا کر دے تھے لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا شروع کر دیا تو معلوم ہوا اللہ کے نام سے کسی کام کے آعاز کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل پہلے بھی تھا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ نازل فرما کر اس کی خصوصیت اللہ تعقی نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے عمل کر کے بطل آئی کہ آپ جب بھی کوئی کام کر دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دے چنانچہ جن کاموں کے کرنے میں اذکار موجود ہیں دیسر کھانے سے پیلے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحیم علیہ برکت اللہ اور اسی طریقے سونے سے پہلے کی دعا بسم اللہ الرحیم کیا ہے بھئی اللہم بسمی کا عمود و احیاء اسی طریقے سے سواری پر سوار ہونے کی دعایں بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں ایسے کئی دعایں ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہیں تو جن دعاوں میں بسم اللہ سے شروع کرنا یا پھر کسی بھی قسم کا جو ذکر ہمارے پاس ایسے پانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور اسی طرح ضرورت کو جانے اور آنے کی دعائیں بازار کو جانے اور آنے کی دعائیں مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے دکلنے کی دعائیں بے شمار دعائیں ایسی موجود ہیں جن کا ہم لوگی ہاتھ انہیں کرتے ہیں اگر کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ذکر منقول نہ ہو تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے اور اگر جو ذکر منقول ہو احادث میں وہی پڑھ لینا چاہیے چنانچہ قرآن مجید میں اور احادث رسول نے جگہ جگہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ترقیم دی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ اہم کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی جو کہاں اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا جاتا چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو چراہ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو یعنی پہلے زمانے میں چراہ ہوتے تھے تو چراہ کو بند کیا جاتا چراہ کی آج آگ کو بجھایا جاتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب چراہ بجھاؤ تو بسم اللہ کو آج تو چراہ نہیں ہے تو آج ہم جب سونے کے لئے لائٹس بند کریں گے تب بسم اللہ کہیں گے تو اس وقت بھی تعلیم دی گئی بسم اللہ کے اسی طریقے جب برطن کو دھاکو تو بسم اللہ کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ گھر میں جو کوئی سامان ہوتا ہے کھانے کا پینے کا تو اوپر کچھ چیز دھاپ دھوتا کہ کوئی کھیڑا کوئی پلندہ کوئی گھدگی کوئی آگر مو نہ ڈالے تو اگر وہ کرو تب بسم اللہ کہو برطن پہ کوئی جی تھاپ رہے ہو تب بسم اللہ کہو جب آپ کو گل کر رہے ہو تو بسم اللہ کہو کھانے سے پیلے پہلے بسم اللہ مانی سے پہلے بسم اللہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ سواری سے ادھرنے سے پہلے بسم اللہ غرض یہ کہ مختلف مقامات پر مختلف جگہوں پر مختلف کاموں کے شروع کرنے میں بسم اللہ کہنے کا اسلام نے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے ہر کام کو شروع کرنے کا حمول دیا گیا اب ہم غور کریں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے میں حکمت کیا ہے اے آدمی اپنی ضروریات زندگی گزارنے کے لئے مجبور ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنی ضرورت کو گزارنے سے اپنے آپ کو لا پرواہ بنا لے زندگی ہر انسان کی لگی ہوئی ہے لیکن اللہ نے اور اسلام نے انسان کی زندگی کا پورا روح اللہ کی طرف دیر دیا اور بار بار اس اہد کی اور اس وفاداری کی قسم کی گویا تجدید کرتا ہے انسان کہ میری زندگی کا اٹھنا میری زندگی کا بیٹھنا میرا کھانا میرا پینا میری صبح میری شام میرا ہر کام میرے مولا کے رحم اور کرم سے ہوتا ہے میری اس میں کوئی طاقت نہیں میری کوئی امت نہیں ایک کافر بھی کھانا کھاتا ہے ایک مسلمان بھی کھانا کھاتا ہے لیکن مسلمان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا یا بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑا تو گویا کو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق کی تجدید کرتا ہے کہ گویا کھانا زمین سے اناچ اگنے سے لے کر کسانوں کے ہاتھوں میں آنے سے لے کر جانوروں کے اس کے اوپر چھرنے سے لے کر زمین کی پیداوار کے اگنے سے آسمان سے روشنی کے گرنے کے بارش کے برسنے سے پوری انسانیت کی ایک دانہ انسان کے خلق میں آنے کے لیے ہزاروں مخلوقات کام کر رہی ہے تو گویا انسان یہ اپنے زبان سے تجدید کر رہا ہے کہ اس ایک لغمے کے خلق کے نیچے سے بتاتنے میں میرا کوئی کمان نہیں میرے مولا کے کرم کا آر صدقہ ہے کہ مجھے یہ کھانا مل رہا ہے یہ فرق ہے ایک ایمان والے اور ایک کافر کی زندگی میں اور جب کوئی مسلمان سوتا ہے اور سوتا اٹھتا ہے سونے سے پہلے دعا کر رہا ہے سوکر اٹھ کر دعا کر رہا ہے کیا مطلب یہ ہے کہ مجھے سونے میں میرے آنکھ بند کرنے میں میرے نیند میں جانے میں میری تھکن کے دور ہونے میں میری تھکن کے کٹنے میں مجھے راحت کے ملنے میں نیند کی آغوش کے جانے میں پھر موت کے قریب جا کر اس سے دوبارہ حیات کی طرف لوٹ کر آنے میں میرا کوئی کمال نہیں یہ میرے رب کا کمال ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف مجھے لڑ کر چاہ رہے ہیں ایک کافر بھی ہے جو سواری پر سوار ہوتا ہے ایک مسلمان بھی ہے جو سوار ہوتا ہے لیکن ایک ایمان والے کو یہ ترس دیا گیا کہ جب تم سواری پر سوار ہو تو دعا پڑھو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر سواری پر سوار ہو گویا یہ اس عہد کی تشدید ہے کہ اے میرے مالک سواری کو آپ نے مصفکر کر دیا اس سواری پر میں بیٹھنا اس سواری کا مجھے لے کر جانا میلوں تک سفر کرنا اس کو بھی جسم ہے اس کو بھی تھکن ہے اس کے بھی بیرد ہوتے ہیں اس کے باوجود میرے بھوش کو میرے سامان کو اور خود مجھے کئی میلوں تک لے کر جانا باوجود میری نکمے بن کے مجھے دھوکے پھرنا یہ آپ کے محض کرم کا صدقہ ہے اور میرا اس میں کوئی کمال لگی تو اللہ نے ایک چھوٹا سا معاملہ دیکھ لی صرف بسم اللہ اسلام کی ایک چھوٹی سی تعلیم جو اللہ نے اسلام نے ہم کو عطا کر دی اس میں وہ کمال ہے نہ محنت لگی نہ تھکن لگی نہ کوئی زیادہ تقلیم اٹھانے پڑی صرف اللہ کا نام لے کر کام شروع کرنے سے انسان کی پوری توجہ اپنے مولا کی طرف چلی گئی اندازہ لگائیں اگر اسلام کی ساری تعلیمات پر کوئی عمل کر لے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے صرف بسم اللہ کی پڑھنے میں میرے بھائیوں اور بہنوں یہ خاصیت ہے کہ انسان کی پوری سونچ پوری فکر پوری توجہ اور سب کچھ اپنے مولا کی خدرت کی طرف چلی جاتی ہے اور جو بندہ یا جو بندی ہر لمحہ ہر مرتبہ اپنے مولا کی یاد میں رہنا چاہتے ہیں ہر کام کرتے ہیں جس کام کی دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں پڑھتے جائیں جن کاموں کی دعائیں منقول ہو یا یاد نہیں ہو تو یاد کرنے کی فکر کریں اور جب تک یاد نہ ہو جائے بسم اللہ پڑھتے ہوئے ہر کام کریں ہر اہم کام کو بسم اللہ سے شروع کریں اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے شروع کریں تو ہر کام میں اپنی مجبوری اپنی لاچاری اپنی بیوسی اپنی کمزوری اپنی اقارت محسوس ہوگی اور اپنے رب کی بڑائی اپنے رب کی طاقت اپنے رب کی قدرت اپنے رب کی شان اپنے شد کی رب کی بلندی محسوس ہوگی کہ میں اس کام بھی کرنے کا لائق نہیں ہوں میرا رب مجھے طاقت دے دی تو میں کر باؤں گا اب غور کرے دنیا میں کتنے کام روزانہ ہم کرتے ہیں ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ کہہ دے کہ اللہ تیرے نام سے میں کر رہا ہوں گھردیں نکل رہے ہیں بسم اللہ گھردیں کوئی کاری پر بینٹ رہے ہیں بسم اللہ کسی کچھ کام شروع کیا ہے بسم اللہ فرض کچھ بھی کیا جائے اسلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماننے والوں کو اپنے خالق سے غافل ہونے کا موقع نہیں دیا کسی مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی کہ ان کا مذہب ان کے ماننے والوں کو اپنے مالک کے حقیقے سے جڑتا ہو سوائے اسلام کے اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو اپنے مالک کے حقیقے سے جڑنے کا راستہ بدلاتا ہے اور یہ سارا راستہ صرف بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے اب بھرا قرآن 6666 آیات احادیث کے زخیریں اٹھا کے دیکھیں گے تو مولا کے قریب کتنا حسان پہنچ جائے گا تو صرف بسم اللہ میں یہ برکت ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نام سے جو کام شروع ہوتا ہے اللہ پاک اس میں برکت دیتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع نہیں ہوتا اللہ پاک اس میں بے برکت دیتے ہیں آج ہم بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ کاموں کے شروع ہونے کے بعد بلکہ کاموں کے بگلنے پر یاد آتا ہے کام کے شروع ہوتے وقتیات نہیں آتا جب کام خراب ہوتا ہے جب کام پورا بیکار ہو جاتا ہے نقصان نظر آتا ہے تب اللہ کی یاد آتی ہے کتنی عقل مندی کی بات ہے بجائے نقصان کے بعد مولا کو یاد کرنے کے نقصان سے پہلے مولا کو یاد کرنے اسی لیے ہمیں جو تعلیمات کی گئی ہیں اسلامی ان تعلیمات کے خلاصوں میں یہ بھی ملتی ہے کہ جو مندہ اپنے مولا کو اپنی خوشی کے زمانے میں اپنی فراخی کے زمانے میں اپنے احرام کے زمانے میں یاد کرتا ہے تو اس کا مولا اسے اس کی مصیبت کے زمانے میں یاد کرتا ہے یعنی جو مندہ اپنی خوشی کے زمانے میں کوئی انٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں بڑے آراب کی زندگی بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے اگر اس زمانے میں اپنے مولا کو یاد کرے اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے مولا سے اپنے تعلق کو جوڑے تو کیا فرمایا کہ اللہ جب یہ بندہ اسی بط میں ہوگا پریشانی میں ہوگا غمبین کی غمبینی واری حالت میں ہوگا تو اللہ اس بندے کو نہیں دھوئے کتنا آسان راستہ ہے اپنے ہر کام میں اپنے مولا کو یاد رکھیں اور یاد رکھنے کا آسان راستہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا کریں اب مولا کریں اللہ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑا ہے کتنا بڑا کلام ہے کتنا مبارک کلام ہے اور اس ایک آیت میں کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو چھپا کے رکھ ڈالا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہیں رحم کرنے والا ہے جب بندہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کیا ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو اپنے رحمتوں کے مینے پر سائع کرتے ہیں چنانچہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اور یہ اس کی فضیلتیں ہیں اور یہ اس کے فائدے ہیں اب کل بسم اللہ کی تفسیر سلیل بسم اللہ میں یہ قریمہ تین لفظوں سے ملا ہوا ہے ایک اسم با دوسرا ہے اسم تیسرا ہے اللہ باقہ جو معنی ہے یہ عربی زبان میں کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی زبان کی خاصیت یہ ہے ایک ورڈ ہوگا ایک سنٹنس ہوگا اور اس کے کئی معنی آتے ہیں مختلف مقامات پر سیاق و زباق کو دیکھ کر کانٹیکسٹ کو دیکھ کر اور بعض اوقات اس میں زمائی ہوتے ہیں بڑی تفصیلی زبان عربی تو اس کے دور سے کئی معنی آتے ہیں تو با کے کئی معنی آتے ہیں یہ جو بسم اللہ میں با ہے اس با کے کئی معنی آتے ہیں تین معنی یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم کو سمجھنے کے لئے بہت آسان ہے پہلا معنی با کا ترجمہ ہوگا کہ مساحبت کے لئے یعنی ساتھ ہونے کے لئے کسی سے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے بسم اللہ کے معنی اللہ کے نام کے ساتھ تو ترجمہ کیا ہوگا جب با کے معنی ہم ساتھ کھیلیں گے ساتھ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ساتھ کے معنی لیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رہی ہے دوسرا معنی آتا ہے استعانت کا استعانت یعنی ہیلپ لینا کسی سے کسی سے آپ مدد مانگ رہے ہیں کسی سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اس کو عربی میں کہتے ہیں استعانت تو دوسرا معنی باقا ہیلپ لینے کیاتے ہیں مدد لینے کیاتے ہیں تو اس وقت ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان ہے اور رہی ہے اور تیسرا ایک معنی آتا ہے تبرکہ یعنی برکت حاصل کرنا تو اس وقت ترجمہ ہوگا اللہ کے نام کی برکت سے اب یہ تیر ترجمہ ہیں ایک ہے اللہ کے نام کے ساتھ ایک ہے اللہ کے نام کی مدد سے اور تیسرا ہے اللہ کے نام کی برکت سے اسی لیے ہم غور کریں بہت ساری قرآن کی ترجم میں کہیں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی برکت سے کرتے ہیں کہیں پر ساتھ سے کرتے ہیں اور کہیں پر مدد کے ساتھ ہوتا ہے تین معنی بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم غور کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم جو بات کر رہے ہیں جو ترجمہ کر رہے ہیں شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے تو جملہ انکمپلیٹ ہے یعنی اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام اللہ کے نام کی مدد سے اللہ کے نام کی برکت سے تو بسم اللہ سے پہلے ایک معنی ایک جملہ ہم کیا کریں گے محضوب مانیں گے شبا ہوا ہے اور وہ کیا ہے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام شروع کرتا ہوں یا پھر بڑھتا ہوں میں اللہ کے نام سے تو اب کیا ہوگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کی برکت سے تین معنی میں ہم کر سکتے ہیں اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قرآن مجید میں مقام اور حیثیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک سو چولہ سورتوں میں سے ایک سو تیرہ سورتوں سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے سوائے سورت توبہ کے سورت توبہ ایک سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے اس کی علاوہ ایک سو تیرہ سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہر سورت سے پہلے لکھا ہوا ہے تو قرآن مجید کا حصہ ہے یا نہیں ہے پانٹ آفتہ قرآن ہے یا نہیں ہے تو پرگمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سورت النبل ایک سورت ہے قرآن مجید اس میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا بڑا دلچس میں واقعہ پڑھنے کا یہاں پر تفصیل کا موقع نہیں ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنے زمانے کی بلغیز جو علی کا حصہ باتی اس کو ایک قط لکھا تھا تو اس قط میں وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانًا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لکھا تھا اللہ نے خط کے آغاز کا تذکرہ کیا قرآن میں تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں موجود ہے تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ سور نبل میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے وہ پانٹ آفتہ قرآن ہے یعنی قرآن کا حصہ ہے اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں جہاں پر بھی بسم اللہ لکھا ہوتا ہے یہ پانٹ آفتہ قرآن نہیں ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ دو سورتوں کے درمیان تمیز کرنے کے لئے فرح کرنے کے لئے دو سورتوں کے درمیان ڈیفرنس کو ہائلائٹ کرنے کے لئے رکھا لیا ہے تو معلوم ہوا بات سمالے میں آگئی یہ معلوم ہوا کہ سور بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نبل میں تو قرآن کا حصہ ہے ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ آتا ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے سورتوں کا فرق معلوم کیا کر دیتا یعنی اگر کسی سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کیا گیا تو اللہ کے نبی سمجھ جاتے کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورتوں کے درمیان فرق کو بتانے کے لئے کہ یہاں سور فاتحہ مکمل ہوئی پھر بسم اللہ لکھا ہوا ہے مطلب سور بقراب شروع ہو کوئی اور سورتیں سور بقراب شروع ہو رہی ہے تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرق سمجھا کرتے تھے تو ہم معلوم کو یا ہم کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لئے یہ لکھا لاتا ہے جب یہ معلوم ہو گیا تو کچھ مسائل بھی ہیں بسم اللہ سے مطالع ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے قرآن کا حصہ ہے نا بات آفتا قرآن ہے یہ بات تو ہم کو سمجھنے آگئی جب قرآن کا حصہ ہے تو اسے جنوبی شخص جس پر غصر فرض ہو گیا وہ نہیں چھی سکتا وہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ قرآن کا حصہ ہے ایسی عورت جو حائزہ ہو یا پھر ولادت کے بعد جو نفاس والی ہو جاتی ہے جب تک پاکی نہ حاصل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی آیت کے طور پر پڑھ بھی نہیں سکتے چھو بھی نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے ہاں البتہ دعاؤں کے طور پر کسی بھی کام کے آغاز کے موقع میں بسم اللہ پڑھنا ہے تو اس طریقے سے بسم اللہ ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں کسی بھی حال میں ہو قرآن کے طور پر نہیں پڑھ سکتے ہیں اور دعا کے طور پر چاہے پاک ہو یا نہ پاک پڑھ سکتے ہیں پاک ہونا ہو جائے تو بہت اچھا ہے کیونکہ پاکی کے حالت میں اگر اللہ کا نام لے گے تو بہت اچھی بات ہوگی لیکن اگر ایسا موقع ہو جائے تو بعض عورتوں کے لئے یہ مسائل ہے لیکن یہ نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ کا نام لے سکتے بلکل لے سکتے ہیں ہر کام میں لیکن خرآن کی احسیت سے خرآن مجید کا جد ہونے کی احسیت سے بسم اللہ کی تلاوت نہیں کی جا سکتی دعا کی احسیت سے پڑھ سکتے ہیں یعنی جیسے دعائیں ہیں موجود کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ بھیلے سے پہلے کی دعا بسم اللہ سورے سے پہلے ہر چیز میں پڑھ سکتے ہیں لیکن خرآن کی آیت کی احسیت سے نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں پڑھنا ہے دونوں بھی پڑھیں گے اور اگر درمیان میں سمجھو ایک سورت ختم ہو رہی ہے ختم ہو کر دوسری سورت شروع ہو رہی ہے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں پارے چھے پارے چھے میں پہو پارہ ہوتے ہیں کہ سورت ختم ہو دوسری سورت شروع ہو رہی ہے کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر قرآن پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورت توبہ شروع ہو جائے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے بلکہ اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بلکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں صرف سور پارہ لکھا ہوا ہے وہ کچھ نہ پڑھے اور اسی طریقے سے اگر سمجھیں آپ کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جا چکی ہے اور اس سلسلے میں ہم کو درمیان میں سور پارہ آتا جائے تو جو بسم اللہ نہیں پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ قرآن مجید کی اس صورت کا نزول ہی بسن بات ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی تھی کیسے پڑھنے سے جب ہم قرآن کی تلاوت کرے پاس آتا عوض بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں درمیان میں سورت آ جائے بسم اللہ پڑھیں اور ایسے ہی اگر کلی پر قرآن پڑھتے پڑھتے روکے جا درمیان میں کسی سے بات کر لی کچھ کام آیا تو پھر بسم اللہ پڑھ لیں تو کافی ہے اب یہاں بسم اللہ کے بعد دولت ہے اور وہ ہے الرحمن الرحیم یہ رحمان الرحیم رحمت سے مشتق ہے یعنی رحمت سے نکلے ہوئے ہیں اور رحمت کا معنی ہے رقت قلب یعنی دل کی نرمی کو اور یہ ہے مبالغے کا سیغہ یعنی اس کے معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے الرحمن کے معنی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے رحیم کے معنی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے رحمان کے معنی سب پر رحم کرنے والا اور رحیم کے معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحمان کے معنی پوری انسانیت پر سب پر رحم کرنے والا انسانیت کی کوئی مخلوق جو ہے کوئی اس سے مستثنہ نہیں ہر کسی پر اللہ مومن ہو کافر ہو جاندار ہو اور بے جان ہو ساری مخلوقات اللہ کی جدنے میں اور برشتے ہیں جن ہیں انسان ہیں ساری مخلوق پہ اللہ کی رحمت کیا ہے یقصان عام ہے سب پر ہوتی اس کو کہتے ہیں رحمان اور رحیم کے معنی ہے کہ آخرت میں رحم کرنے والا آخرت میں رحم کرنے والا یعنی جس کو دیتا ہے حد سے زیادہ دیتا ہے سب کو نہیں دیتا کس کو دے گا ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کیا کرے گا انعام سے نوازے گا لیکن جس انعام سے نوازے گا تو گویا دل بھر کے نوازے گا اتنا نوازے گا کہ ایمان والے خوش ہو جائیں گے دنیا میں رحمان کے معنی ایمان والے کو بھی دے گا کافر کو بھی دے گا سب کو دے گا سب پر اس کی رحمت آم ہے یعنی جیسے ایک کوئی سخی ہے سخابت کرنے والا کسی کو دیتا ہے تو سب کو دیتا ہے ایک معنی ہے سب کو دینا اور دوسرا معنی ہے جس کو دیتا ہے دل کھول کے دیتا ہے رحمان کی جو سفت ہے سوائے اللہ کے کسی کے اندر نہیں پائے جا سکتی کیونکہ کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں کہ وہ پوری مخلوق کو دے سکتا ایک کو دے گا دوسرے کو نہیں دے سکتا دوسرے کو دے گا دوسرے کو نہیں دے سکتا پوری مخلوق کو وہ کیا کر سکتا کور نہیں کر سکتا تو کسی بھی انسان کو رحمان کہنا چاہز نہیں اسی لئے علماء نے مسئلہ لکھا کہ عبد الرحمان جس کا نام ہوتا ہے تو ان کو صریف رحمان کہہ کر پکارنا چاہز نہیں کیوں کیونکہ رحمان صریف اللہ کی صفت ہے اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں کیونکہ عبد الرحمان کے معنی وہ ذات جو رحمان ہے اس کا بندہ ہے تو اس وجہ سے رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ کی تصمیہ نہیں آتی جمعہ نہیں آتی یعنی تصمیہ کے معنی عربی میں ہوتا ہے گرامر میں ایک ہے دو کو تصمیہ کہتے ہیں اور تین سے زائد کو یا تین کو جمع کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کا جو ہے وہ تصمیہ نہیں ہے یعنی دو اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں ایسے لئے ایک سے زائد اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے رحمان کو بھی دو رحمان نہیں کہہ سکتے ہیں رحمان کا تصمیہ نہیں آتا اور رحمان کا جمع نہیں آتا تو رحمان جیسے اللہ یکتا ہے اکیلے ہیں ایسے لئے رحمان بھی اسری اللہ کی سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو عبد الرحمان جن کا نام ہوتا ہے انہیں رحمان رحمان کہہ دیتے ہیں علماء نے بڑے سختی سے منع کیا ہے تو اور رحیم جو ہے وہ عمومی ہے رحیم میں وہ بات ہے جس کو دیتا ہے پھولا دیتا ہے یہ سی بات ہو سکتی ہے جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفِ الرَّحِيمِ کہ ہمارے نبی کی صفات تو یہ ہے کہ وہ ایمان والوں پر رعوب بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی صفت رحیم ہونا بھی ہے تو دنیا میں رحیم کی صفت انسا کسی کے اندر یعنی ہو سکتی ہے معنی کیا ہے صفت کے کسی کو دیں تو پورا پورا دیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں رحیم کے بارے معنی میں یہ وساط ہے آخرت میں اللہ ایمان والوں کو دیں گے کافر وہاں پر محلوب رہیں یہاں دنیا میں ایمان والے کو کافر کو سب کو دیکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہی ہیں لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں کو دیں گے تو رحیم کے معنی جس کی رحمت سب پر رہو اور رحیم کے معنی جس کی رحمت مکمل رہو دوہ علاقہ معنی اس کی اور جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ الرحمن الرحیم کی زبن میں آئے گی جب آیت کریمہ شروع ہوگی اللہ کی رحمت دنیا میں کیسی ہے آخرت میں کیسی ہوگی اور کیسی اس کی تفسیرات ہیں انشاءاللہ آگے آئے گی ایک اور بات اس میں رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت الرحیم یہاں اللہ نے لاکر اس جانب اشارہ کر دیا ہے کہ یہ جتنی مخلوق اللہ نے بنائی ہے جرین پر ان پوری انسانیت کا نظام اللہ چلا رہا دنیا کے سسٹم کو چلا رہا سورشت کو نکال رہا چاند کو نکال رہا کھیل دیواری کروا رہا زمین سے کیا کیا مخلوقات کو اللہ پیدا کر رہے ہیں انسان کی ضروریات کا سامان لاکھوں سال سے پیدا کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے سال خیامت کے آنے کے لئے باقی اللہ پیدا کر دے رہیں گے یہ سب کچھ اللہ جو کر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کے تقاضے ہیں کوئی اللہ پر جبر کرنے والا نہیں کہ کوئی اللہ کے سے یہ کروا رہا ہے کہ اللہ آپ کرے تو اللہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ رحمان اور رحیم کا معنی بدلا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی کا بڑتو اور نتیجہ ہے اللہ اپنی صفت رحمت کی ورے سے یہ سب کر رہا ہے کہ اللہ رحیم ہے اللہ رحمان ہے اسی لئے یہ اپنے بندوں پر رہے ہیں تو یہ رحمان اور رحیم کے لانے کا ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا ہے تو آج کی ہماری اس مجلس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وضاحت آ گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ نے کب آ کیسے آغاز کیا کہ لوگ بدوں کا نام لے کر کام شروع کرتے تھے اللہ نے اقرأ بسم ربک اللہ خلاق کے ذریعے سے اللہ کا نام لے کر ہر کام کو کرنے کی تلقیم کی پھر اللہ کے نبی بسم اللہ ہما کہا کرتے تھے پہلے پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آیت نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کا یہ معبول بنا اور ہمیشہ کے لئے یہ سنت بن گئی اور اسی طریقے میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آیت کریمہ ہیں جو اس امت کے لئے خاص ہے اور امت محمد اور قرآن کی خصوصیت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اللہ نے کتنی مقابل قرآن میں حدیث میں درغیم دلوائی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کہاں پڑھنا ہے وہ وضاحت ہمارے سامنے آگئی اور جو اسکار نبی سے منقل نہ ہوں وہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے اسی طریقے سے بسم اللہ کہلوا کر اللہ کیا چاہ رہے ہیں ہر لمحہ بندے کو اللہ کی طرف اندوجہ کر دیں اور اس کی زندگی کے رحم مولا کریم کی طرف بڑھ دیں یہ مقصود اور مطلوب ہے پھر بسم اللہ کی تفسیر تین الرحمن الرحیم باقی تین معنی ہمارے سامنے آئے اس کا درجمہ ہمارے سامنے آیا اسم کے معنی نام کہیں اب اس کی بڑی تفسیلات ہے اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے اور اللہ تو بس اللہ ہے اللہ کا یہ علم ہے یعنی یہ ذاتی نام ہے اللہ کا باز ہے صفاتی نام جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ننانوے نام حفظ کر لے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ننانوے ہی نام ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے تمام ناموں میں سے وہ نام یاد کر لے کون سے جو ننانوے نام ہیں تو اللہ تبارک و ترہا جنت میں داخل کرے اللہ کے اتنے ہی نہیں اور ہے صفاتی نام لیکن ان تمام صفاتی ناموں میں اللہ یہ کیا ہے اللہ کا اریجنل یعنی نام ہے ذاتی نام علم کے اس کو کہتے ہیں تو یہ ذاتی نام ہے اللہ کا اور تمام ناموں کے مقابلے میں اللہ میں جو وزن ہے وہ کسی میں نہیں کیونکہ اللہ کا ذاتی نام ہے بقیہ تمام صفاتی نام ہے اور یہ اللہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سلسلے میں علمہ نے یہ وزار کی کہ جب اللہ کا نام کہیں گے تو نام کو موٹا کر کے کہنا چاہیے اللہ اور غور کر کے دیکھیں کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اگر پانچ منٹ بھی اس طریقے سے اللہ اللہ کہیں گے تو دل پر ایک عجیب و غریب کیفیت تحریبتی ہے ایسا ملسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے اور ہمارے دل کو ڈش کر رہی ہے حقیقت میں ہوگا کبھی ہم ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور ہمارا اپنا تقسیہ بھی یہ ہو جائے گا کہ ہاں باقیتا لفظ اللہ تو ہم نے آج تک لاکھوں مرتبہ کہا تھا لیکن جیسے کہنا ہے ویسے ایک مرتبہ کہیں گے دیکھیں تو پتاچہ لے کر کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ صحیح معنی میں اللہ کہا اسی لیے جب گرامر پڑھائی جاتی ہے تو اللہ جب پڑھائی جاتا ہے تو اس سلسلے میں اللہ لام کو موٹا پڑھنے کا سکھایا بھی جاتا ہے اس لیے کہ لام کو وہاں پر موٹا پڑھیں گے اللہ اللہ جب اس طریقے سے اللہ کا نام لیں گے دوستوں تو پھر جو لذت ملے گی وہ ہم کسی کے سامنے بیاننے کروائیں تو یہ تو لفظ اللہ پھر بسم اللہ کے بعد بسم اللہ سے نکلنے والے مسائل ہمارے سامنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے سور طوبہ کے علاوہ تمام سورتوں کے سامنے آئے سے پہلے آئی ہے اور اسی طریقے سے اس کو مغیر باقی کے حالت کے قرآن کی حصیت سے نہیں چھی سکتے اور دعا کی حصیت سے پڑھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں یہ مضاحت بھی آئی کہ قرآن مجید شروع کرتے وقت میں عوض باللہ بسم اللہ پڑھیں پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم کے معنی رحمت کے ہیں دل کی نربی کے ہیں اور رحمان اور رحیم اللہ کے صفات ہیں رحمان کے معنی ہے کہ تمام مخلوق پر جس کی رحمت پھیلی ہوئی ہو اور رحم کے معنی ہے کہ مخلوق پر جس کی رحمت مکمل ہو اور اللہ نے ذاری دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ اپنی رحمت کی ہی وجہ سے بنایا ہے ورنہ اللہ پر کوئی زور دالنے والا نہیں تھا بس انہی باتوں پر آج ہی ہماری یہ مدرس مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ مدرس میں ہم الحمدللہ رب العالمین سے ہمارے اس درس کا آغاز کرے گے اور اس میں جو موتیاں چھپی ہوئی ہے اور اللہ کی تعریف الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دوروں جہانوں کا رب ہے یا پھر تمام جہانوں کا سارے جہانوں کا رب ہے ہمارے لیے تو دوروں جہان ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک جہان ہے آخرت ایک جہان ہے تو ہم انشاءاللہ اس درس میں معلوم کریں گے کہ اور کتنے جہان ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں اور اللہ کے ربوبیت رب کہا گیا ربوبیت کے معنی کیا ہے رب کے معنی کیا ہے اللہ کو یہاں رب کیوں کہا گیا اللہ نے اپنی صفت یہاں رب ہی کیوں بیان فرمائی اس میں کیا حکمتیں ہیں کیا مسئلیتیں ہیں اور الحمدللہ تمام تاریخ میں اللہ کے لیے ہیں تو کس قسم کی تاریخ اللہ کے لیے ہیں انشاءاللہ اس قسم تسجلات ایندہ درس میں اللہ نے چاہت رائے گی سبحان اللہ بحمدہ سبحانت اللہ بحمدکا ورشدون لا الہ اللہ انتا نستغفرکا وردو موسیقا